نمشکار دوستو وشال شرما یوڈیب چینل آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہے جہاں دوستو آج آپ کے لیے ایک اور بہت ہی خاص ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں جو ہے موہینی منتر سے اسلی مشکرن most powerful موہینی منتر ایک ایسی منترہ جو آپ کی زندگی میں آرہی ہی سبھی سمسیہوں کو دور کر سکتی ہے چاہے وہ دوستو آپ کی پریم سمبند میں ہو یا پھر دوستو گھر گھرستی والی سمبند میں ہو چاہے کوئی بھی سمسیہ ہو اس موہینی منتر کا جاب کیجئے آپ کے دوستو زندگی بدل جائے گی آپ کو دوستو ایک بار اس کا استعمال کر کے جرور دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس موہینی منتر کا جادو کیسے کر سکتے ہیں کسی کو بھی پربھاوی تو دوستو میں بتانا چاہوں گا جنہوں نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں موہینی منتر کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا موہینی منترہ پراشنکال کی منترہ ہے جب دوستو پہلے وقتی اپنی سندریا کو بڑھانے کے لیے اس منترہ کا جاپ کیا کرتے تھے خوبصورت دکھنے کے لیے مہی لائیں اس منترہ کا جاپ کیا کرتی تھی اس میں سیدھی پرابت کیا کرتی تھی ایسی میں دوستو اب اس موہینی منترہ کا استعمال کسی کو بھی آکرشت کرنے کے لیے اس پر اپنا پربھاو جمانے کے لیے کسی کے دل میں پیار بھرنے کے لیے ایک منترہ کا جاپ کیا جا سکتا ہے تو یہ موہینی منتر دوستو بہت ہی زیادہ پربھاوشالی ہے آئیے آج میں آپ کو اس کے ٹوٹ کے طریقے کے بارے میں بتاتا ہوں اس کی سیدھی کیسے پرابت کی جاتی ہے اس میں دوستو آپ کیسے اس موہینی منترہ کے دوارہ کسی پر بھی اپنا جادو چلا سکتے ہیں اگر آپ کو ہو گیا ہے کسی سے پیار آپ چاہتے ہیں اسے اپنا بنانا آپ چاہتے ہیں اس کے دل میں پیار بھرنا آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو دوستو اس موہینی منتر کا ایک بار استعمال کر کے تو دیکھئے آپ کی زندگی میں جو بھی ارچنے ہیں ترنت ہی سمدھان ہو جائے گا اس کا اور آپ خود پائیں گے میرا کام بن چکا ہے تو اس کے لیے کرنے کے لیے سب سے اوچی تیسے میں ہوتا ہے شنیوار کا شنیوار کو شروع کرنا ہے گیارہ دن تک اس منتر کو جاپ کرنا ہوگا گیارہ دن تک اس میں سیدھی پراپٹ کرنی ہوگی جب سیدھی ایک بار پراپٹ ہو جاتی ہے تب آپ اس کے استعمال کے لیے دوستو بلکل تیار ہے یہ منترہ کسی پر بھی اس کا جادو چلا سکتے ہیں جیسے کی دوستو آپ کی پیار کا نام ہے کومل اور اس کا نام لکھتے ہی آپ نے دوستو سب سے پہلے کاغچ پر اس کا نام لکھنا ہے نیچے منترہ لکھنی ہے اور منتر لکھنے کے پششات اپنے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے دوستو جیسے ہی منترہ لکھیں اپنے ایک دیپک جلال لینا ہوتا ہے اپنے سامنے اور منترہ کو پھر جاپ کرنا ہوتا ہے منتر گیارہ دن میں آپ کو سیدھی پراپٹ ہو اس کے سامنے جانا ہے اور تین بار اس منترہ کا بولی ہے مہینی منترہ کو اس کا سفل پرینام ترنتے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کہ دوستو مہینی منتر کا جادو جس پر بھی اپنے اس کا نام بولا تھا اس پر پر بھاوشالی ڈھنگ سے ہو چکا ہے لیکن دھیان رہے جب اس منترہ کا جاپ کر رہے ہوں کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی دوستو بیچ میں کوئی بھی اٹھ کر جانا ہے جب منترہ کا جاپ کریں پانسے کی آون بار ہر روز جاپ کرنا ہوگا اور ساتھ میں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ دوستو اس کا انتر دھیان کرنا ہوگا اور جس بھی انسان کو پربھاو ڈال رہے ہیں اس منترہ کو دوستو آپ ہماری دیان نمبر پر کول کر جان سکتے ہیں کیونکہ کہیں پر بھی کوئی پروبلم ہوئی تو منترہ کو پربھاوشالی ڈھنگ سے آسر نہیں دکھے گی تو آپ ہماری دیان نمبر پر فری میں اس منترہ کو جان سکتے ہیں کسی پرکار کی کوئی چاردیس نہیں ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل بھی سبسکرائب کرنا ملیں گے نیٹ اوپی کے ساتھ ویڈیو انتک دیکھنے کے لئے دھنیواد کرتے ہیں آپ کا